تو یہ انتہائی خوبصورت گاڑی آپ کو پندرہ لاکھ پچاس ہزار کے بجٹ میں مل لی ہے اسلام علیکم ویورس میں فائزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فائزہ سکار سکار ویورس آج میں موجود ہوں الفا موٹرز کی مری روڈ والی برانچ پر جہاں پر میں آپ کو انتہائی خوبصورت گاڑیوں کا ریویو کرواؤں گی اور ان سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے بارے میں میں آپ کو تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ اگر کوئی بھی گاڑی لینے میں انٹرسٹڈ ہوئے تو وہ آپ کو کافی ہیلپ آوٹ کرے گی جی ویورس تو ویڈیو میں سب سے پہلی گاڑی جو ہمارے پاس ہے وہ بہت ہی خوبصورت ٹیریس کیڈ 98 کا یہ موڈل ہے ویورس اور دو ہزار آٹھ کی امپورٹ ہے گاڑی کے اگر فرنٹ پروفائل کی بات کی جائے تو فرنٹ سے گاڑی آپ کو بہت زیادہ اچھی کنڈیشن میں مل رہی ہے گاڑی کے بونٹ بمپر اور اوورال لیٹس ویڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لابے آپ اس کے فوگ لیٹس ویڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کی کنڈیشن دکھانے کے بعد گاڑی کی سائیڈ پروفائل کی طرح ہم چلیں گے گاڑی فرنٹ سے آپ کو کافی زیادہ اچھی کنڈیشن میں مل رہی ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ گاڑی میں آپ کو کسی قسم کے پینٹر چپس نہیں ملیں گے گاڑی اووریجنل اپنی کنڈیشن میں ہے اگر ٹائرز کی بات کی جائے تو ایٹی ٹو نائنٹی پرشنٹ آپ کو اس کے ٹائر ملیں گے جن میں آپ کو لائرم بھی انسٹرال ملیں گے فنڈر کے بعد اگر بات کی جائے گاڑی کے ڈرائیونگ ڈور کی تو گاڑی کا ڈرائیونگ ڈور بھی آپ کو کافی زیادہ اچھی کنڈیشن میں مل رہا ہے تو آؤٹ اس کی کنڈیشن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور اسی طریقے سے آپ گاڑی کے اگر فورٹ سٹیپ کی کنڈیشن دیکھیں تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ اچھی کنڈیشن میں مل رہا ہے اسی طریقے سے گاڑی کے بیک ڈور کی کنڈیشن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو کہ آپ کو اچھی کنڈیشن میں مل رہا ہے اسی کے ساتھ اس کے روف ریل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو سپائلر انسٹال ہے وہ سپائلر کی کنڈیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیک ایبن دکھانے کے بعد ہم گاڑی کے بیک سائیڈ کی طرف چلیں گے بات کی جائے اگر گاڑی کے بیک سائیڈ پروفائل کی تو اس کی تھوڑ آؤٹ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اچھی کنڈیشن میں بیک سے بھی گاڑی آپ کو مل رہی ہے جس میں آپ کو سپائر ٹائر بھی انسٹال ملے گا گاڑی کے بیک سائیڈ کی کنڈیشن دکھانے کے بعد اس کے جو بیک ڈور boyfriend میں آپ کو اندر سے کنیشن بھی دکھا دیتی ہوں جس میں آپ اس کے سائیڈ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو اچھی کنڈیشن میں مل رہا ہے گاڑی کا بیک ڈور بھی اور اور اکر divers کی کنڈیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور 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 آئرarem آپ کو اس کی سپیس بھی دکھا دیتی ہوں جو کہ کافی زیادہ اچھی کنڈیشن میں آپ کو گاڑی مل رہی ہے بیک سائیڈ سے تھرواؤٹ اس کے بیک کے اندر سے کنیشن دکھانے کے بعد ہم گارے کی لیفٹ سائیڈ کی بائڈ س reload سے کنیشن دیکھیں گے جس میں آپ اس کے بیک کیپن کی کنیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور اورال دونوں ڈورز کی کنیشن بھی آپ کو میں دیکھا دیتی ہوں دونوں ڈورز کی کنیشن دکھانے کے ساتھ ہی میں آپ کو لیفٹ سائیڈ کے فوٹ سٹیپ کی کنیشن بھی دکھا دیتی ہوں پھر اس ایکس ٹیوری وائزには آپ کو گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں مل رہی ہے اوورال آپ اس کے پوڈی کٹ فغیرہ کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیپٹ سار بیلٹ ٹائر کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں یہ بتاتی چلوں بیورس کہ اس گاڑی کی مارکٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے گاڑی کا کپلیٹ اکسٹریئر دکھانے کے بعد بیورس میں آپ کو گاڑی کے انٹیریئر کی طرف لے کر چلوں گی انٹیریئر میں اگر بات کی جائے گاڑی کی ڈور کی تو ڈور کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں اوورال آپ اس کے سائیڈز کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈور بھی آپ کو اچھی کنڈیشن میں مل رہا ہے کہیں سے آپ کو ڈور ڈیمیج نہیں ملے گا اسی طرح سے اگر ڈور پلیٹ کی بات کی جائے تو گاڑی کے ڈور پلیٹ بھی آپ کو اچھی کنڈیشن میں مل رہے ہیں سیٹس کے اگر بات کی جائے تو گاڑی میں جو سیٹس ہیں وہ لیڈر سیٹس انسٹالڈ ہیں جو کہ آپ کو اچھی کنڈیشن میں مل رہی ہے اور اس کی کنسول کی کنڈیشن میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور آٹومیٹک ٹرانسپیشن یہ گاڑی ہے بات کی جائے اگر انفو ٹرانمنٹ سسٹم کی تو بیسک سا ڈی ویڈی پلیئر آپ کو گاڑی میں ملے گا اور گاڑی کا جو اے سی ہے ورکنگ کنڈیشن میں ملے گا اور انسٹرومنل کلسٹر وغیر کی کنڈیشن میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور اوورال میں آپ اس کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو اس گاڑی میں دو ائر بیکس بھی ملیں گے جو کہ ایک اس کے سٹیرنگ میں آپ کو ملے گا اور ایک اس کے ڈیش پورٹ پر ہے فرنٹ کا کیبن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جس کے تھو اوڈ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر بات کی جائے گاڑی کے بیک ڈور بیک کی بیک کنڈیشن میں ہم دیکھ لیتے ہیں گاڑی کے بیک ڈور بھی آپ کو فرنٹ کی طرح بہت ساف سترہ مل رہا ہے اور اچھئی کنڈیشن میں مل رہا ہے اور اسی طریقے سے دور پر لرکی میں بات کروں تو وہ بھی آپ کو جینوین اپنی کنڈیشن میں مل رہا ہے اسی طریقے سے اگر بیک کی سیڈز کے میں بات کروں تو گاڑی کی بیک سیڈز فرنٹ کی طرح بہت ساف سوٹی کنڈیشن میں بہت اچھی سیڈز ہیں اور گاڑی کا فلور ویر میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جس میں میٹس پر آپ کو رکھے ہوئے ملیں گے اور اور آل بیک کیبن بہت اچھی کنڈیشن میں آپ کو مل رہا ہے گاڑی کا کمپلیٹ انٹیر اور ایک سٹیج میں نے آپ کو دکھا دیا ہے انتہائی خوبصورت گاڑی آپ کو پندرہ لاکھ پچاس ہزار کے بجل میں مل رہی ہے جو کہ ایک بہت اچھی ریمان کی جائے اگر گاڑی کی کنڈیشن کو میں دیکھوں تو آپ کو ایک اچھی ریمان کی جاری ہے لیکن پھر بھی اگر گاڑی لینے میں آپ انٹرسٹڈ ہوئے اور آپ سیریس بائر ہوئے تو اس میں مزید نیکسٹیشن بھی ہو جائے گی گاڑی کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز آپ نے پوچھ نہیں ہو تو دیسکرپشن میں موجود نمبر پہ آپ رابطہ کر کے گاڑی کی مزید ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں اور الفا موٹر پہ وزٹ کر کے آپ گاڑی کا فزیکلی وزٹ بھی کر سکتے ہیں الفا موٹر پہ وزٹ کر کے آپ گاڑی کو فزیکلی دیکھ بھی سکتے ہیں اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ گاڑی کی طرف جی ویڈیو میں چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ گاڑی کی طرف جو ہے ٹیو ٹیک رولا ایکسل آئی دو ہزار ساتھ کا یہ موڈل ہے بات کروں اگر میں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پروفائل کی تو فرنٹ سے یہ گاڑی آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہی ہے جس میں آپ اس کے بونٹ بمپر اور آل گریل وغیرہ کی کنیشن دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی کنیشن بہت زیادہ اچھی ہے فرنٹ سے فرنٹ کی کنیشن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں فرنٹ سے یہ گاڑی آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہی ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں اس میں آپ کو ہلکے پل کے پینٹ ٹچپس ملیں گے اور اور آل اگر دیکھا جائے تو گاڑی میجر ایکسیڈنٹل نہیں ہے اور اچھی کنیشن میں آپ کو مل رہی ہے گاڑی کے اگر فنڈر کی میں بات کروں تو فنڈر کی کنیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹائرز اس میں وہ еще ripe U407% جس میں آپ کو لائرم بھی انسٹرال ملیں گے فنڈر کی کنیشن دکھانے کے بعد گاڑی کا ڈرائیونگ ڈور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو کہ آپ کو ساف شودونکھ پل رہا ہے اور آپ اس کے کنیشن دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کے بات اگر بات کی جائے گاڑی کی بیگ ڈور کی تو بیگ ڈور پر ہر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں گاڑی کے اگر بیک فنڈر کی میں بات کروں تو فینڈر کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی کنڈیشن میں اس کا فینڈر آپ کو مل رہا ہے اور اسی طریقے سے گاڑی کی بیک سائیڈ کی کنڈیشن میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اوورال بیک سائیڈ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں اس کے ایمبلے مغارا اور لائٹس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں گاڑی آپ کو بیک سائیڈ سے بھی اچھی کنڈیشن میں مل رہی ہے اسی طریقے سے اگر میں چھت کی بات کروں تو گاڑی کا چھت آپ کو original condition میں مل رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ outer میں آپ کو paint touch up ملیں گے لیکن گاڑی کا چھت بلکل genuine ہے اس میں آپ کو کسی قسم کا paint touch up نہیں ملے گا گاڑی کی چھت کی condition دکھانے کے بعد آپ کو میں گاڑی کی left side کی condition دکھا دیتی ہوں تو بات کی جائے اگر گاڑی کی left side profile کی تو اس میں آپ اس کے ٹائر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اور آل دونوں doors کی condition بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو اچھی condition میں مل رہے ہیں throughout گاڑی کے exterior میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس کے بعد ہم گاڑی کے interior کی طرف چلیں گے جی ویرز تو گاڑی کے exterior کے بعد گاڑی کے interior کے اگر میں بات کروں تو گاڑی کے interior آپ کو اچھی condition میں مل رہا ہے جس میں first of all میں اس کا door آپ کو دکھا دیتی ہوں گاڑی کا door آپ کو اچھی condition میں مل رہا ہے throughout condition آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں اس کی sides بھی شامل ہیں گاڑی کا دور دکھانے کے بعد میں آپ کو گاڑی کے دور پیلرز کی کنیشن دکھا دیتی ہوں تو دور پیلرز بھی آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہے ہیں اسی طریقے سے اگر سیرز کی میں بات کروں تو اس میں آپ کو لیدر سیرز ملیں گی جو کہ آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہی ہیں گاڑی کے اگر ڈیش پورٹ کی بات کی جائے تو گاڑی کا ڈیش پورٹ بھی آپ کو اچھی کنیشن میں مل رہے ہیں جس میں لیٹی پینل انسٹال ملے گا آپ کو گاڑی کے ایسی بھی آپ کو ورکنگ کنڈیشن میں مل رہا ہے اور مینل ٹرانسمیشن یہ گاڑی ہے تو اوٹ کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ گاڑی آپ کو فرنٹ سے ساف ستری کنڈیشن مل رہی ہے گاڑی کے فرنٹ کے اپن میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے بعد ہم اس کے بیک اپن کی طرف چلیں گے جی ویورس اگر بات کیا گاڑی کے بیک ایبن کی تو اس میں آپ پر فرسٹ آف آلس کے دور کی کنڈیشن دیکھیں گاڑی کا دور آپ کو ساف ستری کنڈیشن مل رہا ہے اسی طرح دکھانے کے بعد اگر بات کی جائے گاڑی کے دور پلرز کی تو دور پلرز کی کنڈیشن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو کہ آپ کو جنوین اپنی کنڈیشن میں مل رہا ہے اسی طرح سے اگر سیرز کی بات کی جائے تو فرنٹ کی طرح گاڑی کی بیک سیرز بھی آپ کو ساف ستری کنڈیشن میں مل رہی ہے جس کی تھرو آؤٹ کنڈیشن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور اسی کے ساتھ ہم گاڑی کا چھت بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں گاڑی کا چھت بھی آپ کو بلکل ساف ستری کنڈیشن میں مل رہا ہے گاڑی کا کمپلیٹ انٹیریر ایک سیر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اگر ڈیمانڈ کی میں بات کروں تو یہ گاڑی آپ کو پندرہ لاکھ کے بجر میں مل رہی ہے جو کہ ایک اچھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اویسی ایک بڑی گاڑی ہے اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کو پندرہ لاکھ کے بجر میں اچھی مل رہی ہے لیکن اگر آپ گاڑی لینے میں انٹرسٹڈ ہوئے تو اس میں مزید انکو سیشن بھی ہو جائے گی اور اگر آپ گاڑی فیزیکلی چیک کرنا چاہ رہے ہوں تو ایلفا موٹرز کی جو مری روڈ والی برانچ ہے وہاں پہ آپ وزیٹ کر کے گاڑی کو فیزیکلی چیک کر سکتے ہیں اور کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز اس میں میسنگ ہو اور آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہوں تو ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر رابطہ کر کے آپ وہ ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسٹرائب میر چینل اور آپ کے پوزٹیف فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ